بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم قصص الانبیاء کے پروگرام میں حضرت دعود علیہ السلام کا ذکر کریں گے حضرت دعود علیہ السلام کا نام زمرہ انبیاء میں بہت شہرت رکھتا ہے مگر آپ کے نام کے ساتھ آپ کی کتاب زبور کی بھی بہت شہرت ہے اور سیدنا دعود علیہ السلام کے حوالے سے آپ کی آواز پرسوز کا بھی بڑا تذکرہ ہے حضرت دعود علیہ السلام ایک عام انسان تھے اور آپ جوانی کے آیام جنگلوں میں غاروں میں سہراؤں پر گزارا کرتے تھے آبادیوں سے اور لوگوں کی صحبت سنگت اور گفتگو سے آپ کو کوئی انس نہیں تھا آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں گزر رہا تھا تو راستے میں ایک پتھر بولا اور اس نے کہا کہ اے دعود مجھے تم اٹھا لو میں کسی وقت تمہارے کام آؤں گا آپ کو حیرت ہوئی کہ پتھر مجھ سے بات کر رہے ہیں آپ نے وہ پتھر اٹھایا اور اپنے تھیلے میں رکھ لیا کچھ دنوں کے بعد پھر ایک اور پتھر نے آپ کو پکارا اور کہا دعود مجھے اٹھا لو میں تمہارے کسی کام آؤں گا آپ نے اس دوسرے پتھر کو بھی اٹھا لیا اور کچھ ہی وقت اوزرا کہ ایک تیسرے پتھر نے آپ سے گفتگو کی مگر وہ گفتگو پہلے دو گفتگووں سے بلکل مختلف تھی اس پتھر نے کہا اے دعود تم اللہ کے نبی اور رسول ہو مجھے اٹھا لو میں تمہارے کام آؤں گا کسی بڑے موقع پر آپ نے اس پتھر کو اٹھایا اور اٹھا کے اپنے تھیلے میں ڈالا تو آپ نے کیا دیکھا کہ تینوں پتھر آپس میں ملتے ہیں جڑتے ہیں ہلتے ہیں اور اس کے بعد وہ تین ایک پتھر کی شکل اختیار کر لیتے ہیں آپ سمجھ گئے کہ پتھروں کا اس طرح مجھ سے گفتگو کرنا اور ان پتھروں کا تین سے ایک ہو جانا یہ اللہ کے کسی بڑے پروگرام کی تکمیل کی طرف اشارہ ہے ادھر حضرت دعوت علیہ السلام کے ساتھ یہ معاملات ہو رہے تھے تو دوسری طرف حق و باطل ظلم اور عدل کی لڑائی ہو رہی تھی اور وہ لڑائی حضرتِ تالوت اور جالوت کے درمیان تھی جالوت بڑا جابر ظالم اور صفاق بادشاہ تھا اور تالوت رحم دل عدل پسند اور انسانیت کی ہمدردی رکھنے والا بادشاہ تھا مگر تالوت کی فوج کم تھی طاقت کمزور تھی اور جالوت اس کے مقابلے میں بہت طاقتور اور اس کے پاس جنگی ساد و سمان کی بہتات تھی اور لڑنے والوں کی کسرت تھی جب تالوت نے یہ دیکھا تو انہوں نے اللہ سے دعا کی اللہ تعالیٰ کے طرف سے انہیں الہام کیا گیا کہ آپ اعلان کرائیے جو شخص جالوت کو قتل کرے گا میں اسے اپنے عادی سلطنت دوں گا اور اس کا نکاح اپنی بیٹی سے کروں گا جب بیٹی سے کروں گا تھا تو حضرت دعود علیہ السلام نے اس ندا کو سنا تو آپ بادشاہ کے پاس آئے اور آپ نے اسے کہا کہ بادشاہ میں جالوت کو قتل کرتا ہوں جو تم نے اعلان کیا ہے تم اس پر کاربند رہنا اور پابند رہنا تو حضرت تعلوت نے وعدہ کیا اور وعدے کے بعد جالوت اور تعلوت آفت میں جب صف آراہ ہوئے جنگیں ہوتی تھی کیونکہ جالوت طاقت قوت اقتدار کے نشے میں مست تھا اور وہ لوگوں پر ظلم کرنے کی خاطر قرب و جوار کی بستیوں پر لشکر کشی کرتا رہتا تھا تو جب یہ دونوں آپس میں صف آراہ ہوئے تو جالوت میدان میں اترا اور اس نے للکارہ کہ کوئی ہے جو مجھ سے آکے لڑے مجھ سے مقابلہ کرے لوگ اس کو دیکھ کے سہم جاتے تھے تو سارا لشکر تعلوت کا اس کو دیکھ کر سہم گیا تو قداور تھا جوان تھا طاقتور تھا اور زرہ میں لوہے میں دوبا ہوا اور غرق تھا صرف اس کی آنکھیں نظر آ رہی تھی باقی سب اس کا جسم لوہے میں چھپا ہوا تھا کافی دیر وہ میدان جنگ میں گھومتا رہا اور للکارتا رہا کوئی نہ آیا تو وہ واپس جانے لگا تو جب وہ واپس جانے لگا تو ادھر سے حضرت دعود علیہ السلام نے اسے آواز دی للکارہ تو واپس پڑھٹا اور دیکھا کہ ایک نحیف کمزور جسم کا مالک شخص وہ مجھے لرکار رہا ہے نہ اس کے جسم پر زرہ ہے نہ سر پر خود ہے نہ ہاتھ میں تلوار ہے ایک ڈنڈا ہے ان کے ہاتھ میں تو جالوت کو یہ انداز دیکھ کے بڑی تکلیف ہوئی اور اس نے کہا کہ تم میرا مقابلہ کرو گے تو ادھر دعود نے کہا ہاں میں تیرا مقابلہ کروں گا تو تیرے پاس تلوار نہیں ہے انہوں نے کہا میں تیرا مقابلہ کروں گا بغیر تلوار کے اس کے موں سے یہ بات نگل گئی اس نے کہا کیا تم مجھے کتہ سمجھتے ہو کہ ایک ڈنڈا لے کے میرے مقابلے میں آگئے ہو تو دعود علیہ السلام فرمایا ہاں میں تجھے ایک کتہ سمجھتا ہوں بس یہ کہنے کی دیر تھی کہ وہ غصے سے پاگل ہو گیا اور جب وہ آگے بڑھنے لگا تو حضرتیں دعود علیہ السلام نے وہی پتھر غلیل میں رکھ کر اس کی طرف پھینکا وہ پتھر ایک تھا لیکن جب وہ جالوت کی طرف وہ پتھر گیا تو دو حصوں میں تقسیم ہو گیا ایک حصہ اس کے ماتے پر لگا اور دو حصے ایک دائیں اس کی کن پٹی پر اور دوسرا بائیں جس سے کیا ہوا کہ خود اڑ کے دور جا گرا اور اس کی پیشانی پر جو پتھر لگا وہ سر کو پھاڑتا ہوا پچھلی طرف سے نکل گیا اور جالوت سمین پر گرا اور مر گیا جو ہی وہ مرا تو دعود علیہ السلام آگے بڑے آپ نے اس کی گردن کاٹی اور گردن کاٹ کے تعلوت کو دی وہ فرمایا کہ تم اپنا وعدہ پورا کرو تو تعلوت نے حسب وعدہ آدھی سلطنت اور اپنی بیٹی کا نکاز دعود علیہ السلام سے کیا یہ ہے پہلا موقع کہ جس پر حضرت دعود علیہ السلام منصع شہود پر آئے مگر اللہ ان کی تربیت کرتا رہا اور وہ تربیت اسی انداز سے ان کے ہوئی جس انداز سے اللہ تعالیٰ ہر نبی کی تربیت کرتا رہا میرے آقاد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اعلان نبوہ سے پہلے بکرییں چراتے تھے میرے آقاد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوہ سے پہلے تجارت کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ان مشاغل سے اکتا جاتے آپ پھر غار حرام جا کے تنہائیوں میں بیٹھتے تھے اور اللہ کو سوچا کرتے تھے آپ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع کیجئے اور میرے آقاد صلی اللہ علیہ وسلم تک آئیے اور دیکھئے کہ ایک جیسی تربیت اللہ تعالیٰ نے ہر پیغمبر کی کی ہر رسول کی کی اور اس تربیت کا یہ حصہ رہا کہ ان کے دل میں اس دنیا سے اکتا ہٹ بیزاری خلوتوں میں بیٹھنا اپنے مالک کو سوچ اس کا ذکر کرنا اس کے بارے میں تفکر کرنا ام المومنین حضرت خطیعت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ انہا آپ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے فرماتے کہ میرے لئے کچھ راشن باندھو کچھ دنوں کے لئے میں اگار حرام اپنے رب سے باتے کرنے کے لئے جانا چاہتا ہوں تو چھ سات دن آپ راشن دیتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آتے تو وہ چھ سات دن کا راشن بھی بچا ہوتا اور آپ اس سے زیادہ دن بھی وہاں گزار آتے تھے یعنی عجیب ایک کیف اور سرور میرے آقا فرماتے مجھے نصیب ہوتا کہ جب میں غار حرام بیٹھ کے اپنے رب کو سوچا کرتا تھا اور یہ کہتے سرور تو وہی محسوس کر سکتا ہے جو اللہ سے پیار کرتا ہو جو اللہ سے محبت کرتا ہو جو اللہ سے عشق کرتا ہو ایک عاشق کے لیے ایک محب کے لیے سب سے بڑی دولت اور سب سے بڑی چیز اپنے محبوب کو سوچنا اور اس کے تصورات میں گم رہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے پیار حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو اپنی محبت میں وارفت پایا فہاد پھر ہم نے تمہیں بٹھا دیا کہ تم لوگوں کو ہدایت دو یعنی حادی برحق بنانے سے پہلے رب گواہی دے رہا ہے کہ میرا حبیب مجھ سے بے پناہ محبت کرتا تھا اور میری محبتوں میں مستغرق رہتا تھا میرے محبتوں میں دوبا رہتا تھا یہ عشق اور محبت ہی کی تو کیفیات تھی کہ آپ غار حرام جاتے سونا بھول جاتے کھانا بھول جاتے اور یہی کیفیات حضرت دعود علیہ السلام کی تھی کہ اعلان نبوہ سے پہلے آپ آبادیوں سے دور شہروں سے دور خلوتوں میں پہاڑوں میں غاروں میں اللہ کے گیت گاتے رہتے تھے اور آپ کی آواز کیا آواز تھی کہ آسمان پر اڑتے ہوئے پرندے بھی رک جاتے تھے آپ کی آواز میں کیا سوچ تھا کہ جھومنے لگ جاتے تھے چرند پرند ٹھہر جاتے تھے بس آپ اپنے رب کی گیت گاتے تھے آپ اپنے رب کے ترانے گاتے تھے اور اسی دوران حضرت دعوت علیہ السلام کو اس مقصد کیلئے تیار کیا گیا کہ آپ نے اعلان نبوت اور اظہار نبوت کس انداز سے فرمانا ہے وہ اعلان نبوت اظہار نبوت اس انداز سے آپ کا مقابلہ ہوگا وقت کے بڑے جابر ظالم سپہ سلار اور حکمران کے ساتھ اور آپ اپنی بشری طاقتوں سے نہیں ہیں بلکہ نبوت اور رسالت کی طاقتوں سے اس کو ایسی شکست دیں گے کہ دنیا ایک دفعہ ورطہ حیرت میں آ جائیں اور یہ آیت مبارکہ جو ہم اکثر غزوہ بدر کے حوالے سے تلاوت کرتے ہیں یہی آیت مبارکہ حضرت دعوت علیہ السلام کا جب مقابلہ ہوا تھا جالوت سے اللہ نے اس موقع پر انشاءات فرمایا تھا کم من فیعت قلیلت غلبت فیعت قصیر تنبید اللہ کتنے تم نے دیکھی ہیں کہ لشکر تھوڑی تعداد میں مگر وہ بڑے بڑے لشکروں پر غالب آگئے اور یہ اللہ کے وکم سے ہوا اللہ کے ازن سے ہوا اور اللہ تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے جو کسی مشن کو مقصد کو لے کر اٹھتے ہیں پھر اس کی مشکلات برداشت کرتے ہیں اس کے لئے سبر کرتے ہیں اپنے پیش قدمی نہیں روکتے آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں وہی تو صابر ہے وہ کیا صابر ہوگا کہ جس کی زندگی میں کوئی مقصد ہی نہیں اور اگر مقصد ہے تو اس کے لئے جدوجود نہیں اور اگر جدوجود کرتا ہے تو پھر حوصلہ توڑ کے تھک ہار کے بیٹھ جاتا ہے ہرگز نہیں صابر وہ ہوتا ہے جس کے زندگی میں عالی مقاصد ہوں پھر ان کے لئے کوشش ہو پھر اس کوشش کرتے ہوئے راستے میں اگر مشکلات پریشانی آئیں تو ان کو خندہ پشانی سے قبول کرتے ہوئے اپنی پیش قدمی کو جاری رکھیں ایسے ہی لوگ اپنی منزل پر پہنچتے ہیں اور انہی منزل پر پہنچنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے صابر کہا ہے حضرین محترم ناظرین اکرام جنگیں تعداد سے نہیں جیتی جاتی جنگیں اصل کی طاقت سے نہیں جیتی جاتی جنگیں جذبوں سے جیتی جاتی ہوسن سے جیتی جاتی کردار سے جیتی جاتی آپ دیکھئے قرآن خود کہہ رہا ہے کہ حضرت تعلوت جب جالوت کے مقابلے میں گئے تو تعداد میں تھوڑے تھے اسلے میں کم تھے قوت میں کم تھے مگر حوصل سے انہوں نے جنگ کو جیتی اراد سے مضبوط اراد سے جنگ کو جیتا جاتا ہے سبر کے ساتھ جیتا جاتا ہے وہی قومیں ذلت سے نکلتی ہیں جن قوموں کا ارادہ ہو کہ ہم نے عزت کے راستوں پر چلنا ہے اس لئے قرآن پاک اللہ تعالیٰ نے فرمائے اس لئے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرمایا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جو قوم خود ارادہ نہ کرے اپنے حالات کو بدلنے کا خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت کے بدل لے گا عزتوں کے راستی پر وہی قومیں آتی ہیں جو جت و جہد کرنا جانتی ہیں جو کوشش کرنا جانتی ہیں جو عالی مقاسد اپنے زندگی میں رکھتے ہیں جو انسانیہ سے پیار کرنے والی ہوتی ہے انسانیہ سے خدمت کرنے والی ہوتی ہے علم والی ہوتی ہے آگہی والی ہوتی ہے شعور والی ہوتی ہیں وہی قومیں آگے آتی ہیں جن کے حوصلے بلند ہوتے ہیں وہی قومیں ترقی کرتی ہیں جو جن رات محنت کرتی ہیں حضرت دعود علیہ السلام کی زندگی میں رب العالمین نے یہی بات تو نمائع کی ہے کہ ایک شخص جس کا باپ حکمران نہیں جس کا دادہ حکمران نہیں جو عام شہریوں میں رہتا تھا اور عام شہری مگر اللہ تعالیٰ آن کی آن میں ان کو کس مقام پر پہنچا دیا اور وہ کیا چیز تھی کہ جو انہیں آن کی آن میں اتنے بلند مقام پر لے گئی وہ تو نبوت اور رسالت تھی رب کی مشیعت کی آغوش میں آپ کی پریورش تھی جس سے آپ ترقی کر گئے مگر آپ کو جو سلطنت دی گئی آدھی سلطنت حضرت تعلوت نے دی تھی آدھی اپنے پاس رکھی آپ نے پھر وہ محنت کی اس سلطنت کو سوارنے کے لیے کہ وہ حصہ جو آپ کے پاس تھا وہ انتظام اعتبار سے نظم و نظام کے اعتبار سے خوشحالی کے اعتبار سے ترقی حضرت تعلوت کے پاس تھا یہ بتایا کہ یہ سلطنت اور یہ برکت یہ ترقی تو اللہ نے انہیں نبوت اور رسالت کی برکت سے دی مگر اس کے بعد دیکھو تو صحیح کہ دعود علیہ السلام نے کس محنت کے ساتھ سلطنت کو چلایا اور اسے اس وقت کی بہترین مملکتوں میں سلطنتوں میں اس کو شمار کیا گیا اور پھر آپ کی دیانت داری دیکھئے کہ آپ سلطنت سے کچھ نہیں لیتے تھے نہ کوئی تنخواہ نہ کوئی مشارہ کچھ نہیں آپ لیتے تھے بلکہ قرآن پاک میں اللہ تعالی نے فرمایا وَعَلَّمْنَاهُ سَنَاتَ الْأَبُو سِلَّكُمْ کہ ہم نے دعود علیہ السلام کو سکھا دی تھی ذرحہ بنانا تو آپ ذرحیں بناتے تھے جنگی لباس ہوتا ہے آپ اسے بناتے اور بنانے کے بعد اسے فروخت کر کے آپ اپنے گھر کا خرچہ چلاتے تھے ناظرین کرام وہ صرف اللہ کی ذات ہے جس نے نظام جس نے کائنات کو بنایا کون کہ وہ رب کی ذات ہے جو اکیلا اس نظام سلطنت کو اس نظام کائنات کو چلا رہا ہے مگر انسان کو مملکت اور نظام چلانے کے لیے سوچنے کی ضرورت ہے محنت کی ضرورت ہے ایک انسان کی انفرادی زندگی ہو خاندانی زندگی ہو قبائل کی زندگی ہو یا ریاست کی زندگی ہو جب تک اس میں آپ سوچیں گے نہیں مشاورت نہیں کریں گے اور عام تھک محنت نہیں کریں گے اس وقت تک وہ بہتر نہیں ہو سکتی حضرت دعوت علیہ السلام نبی تھے رسول تھے مگر آپ نے وہ محنت کا نمونہ اور مثال حکمرانوں کے سامنے رکھ دی کہ کوئی بھی اگر اس کو فالو کرتا ہے اس کی اطبع کرتا ہے اس کی اطاعت کرتا ہے اس کو اپناتا ہے وہ اپنے مملکت کو اپنے گھر کو اپنے زندگی کو بہتر کر سکتا ہے محنت کے ساتھ دیانہ داری بڑی ضروری ہوتی ہے ایمانداری محنت کرنے والا اگر دیانہ دار نہیں ہوگا اگر لوگ اس پر بھروسہ اور اعتباد نہیں کریں گے تو وہ کیسے کام کرے گا اور اگر کام نہیں کرے گا تو ترقی کیسے کرے گا علم فن ہنر صلاحیتیں ان کے ساتھ ساتھ جب تک ایمانداری دیانہداری صداقت اور سچائی آپ کے زندگی میں نہیں آئے گی آپ ترقی نہیں کر سکتے آپ کے پاس علم ہے آپ کے پاس ذہنر ہے آپ کے پاس فن ہے آپ کے پاس کمال ہیں مگر آپ سچے نہیں ہیں تو کون آئے گا آپ کے پاس کام کرانے کے لیے آپ وعدہ وفا نہیں کرتے تو کون آپ سے کاروباری لین دین اور تجارت کا سارا وقت ریاست کو دیتے اور کچھ وقت اس میں سے ذرہ بناتے جب آپ دیکھتے کہ میرے گھر کو چلانے کے لیے اب راشن ختم ہونے والا ہے تو آپ پھر ذرہ بنا کر اسے بیچتے اور بیچنے کے بعد پھر اسے اپنے گھر کا خرچہ چلاتے تھے سبحان اللہ آپ نبی پھر صلی اللہ کی زندگی مبارک کو دیکھ لی دی کہ آپ کے پاس جو کچھ آتا تھا آپ اسے تقسیم کر کے اٹھتے تھے ایک رات کچھ درہم اور دینار بچ گئے آپ اپنے گھر لے گئے ساری رات حضرت عائشت صدیق عم المؤمنین فرماتے کہ حضور کروٹے نے کہا حضور آج آپ آرام نہیں فرما رہے فرما کہ چند در ہم بچ گئے وہ میں کسی ضرورت مند کو نہیں دے سکا اس خیال سے کہ اگر آج اللہ نے مجھے اپنے پاس بلا لیا تو میں اللہ کو کیا جواب دوں گا کہ اللہ نے پوچھ لیا کہ جب تم میرے پاس آ رہے تھے تو تمہارے گھر میں اشرفیوں درہ مدنانیر تھے اس فکر سے آپ کو نید نہیں آ رہی تھی آپ رسو کے نماز پڑھائی دعا کرنے سے پہلے آپ گھر تشریف لے گئے اور وہ اشرفیوں اٹھا کے لائے اسے آپ نے تقسیم کی اس کے بعد دعا فرمائی آپ حضور صلی اللہ علیہ 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 مند آپ کے سامنے ہوتا اور اگر آپ کی ضرورت ہوتی تو آپ اپنی ضرورت کو چھوڑ کر آپ دوسروں کی ضرورت کو پورا کرتے تھے جو عوامین و مہندے ہوتے ہیں جو حکمران کی ترجمان جو حکومتوں کے ترجمان ہوتے ہیں جو اقتدار حکومت پر ہوتے ہیں ان پر فرض ہے کہ وہ اپنی ریایت سے وہ معاملہ کرے جو گھر میں ایک ماں اور باپ اپنے بچوں کے ساتھ رویہ رکھتے ہیں اور ماں باپ کے بچوں کے ساتھ کیا رویہ ہوتا ہے کہ اگر کھانے پینے کوئی چیزیں کم ہیں تو وہ خود رات کو بوکھے سو جائیں گے وہ ملک محفوظ بھی رہے گا وہ ملک ترقی بھی کرے گا اور اللہ اس ملک کو عزت بھی عطا فرمائے گا خود غرضی ختم کیجئے یہ خود غرضی انفرادی سطح پر ہو یا اجتماعی سطح پر یہ تباہ کر دیتی ہے یہ برباد کر دیتی ہے انفرادی زندگیوں میں بھی خود غرضی ریاست کو کمزور کر دیتی ہے وہ کمیرانوں کو خود نہیں کھانا چاہیے ریایہ کو کھلانا چاہیے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ آنو راتوں کو ٹھٹکے ٹہلا کرتے تھے بے چینی سے چلا پھرا کرتے تھے صاحبہ پوچھتے تھے آپ کیوں چل پھر رہے ہیں کیا پریشانی ہے آپ کو تو آپ فرماتے کوئی پریشانی نہیں اس کا پھر سو جائیے تو میرے فاروق فرماتے نید نہیں آتی نید کیوں نہیں آتی اتنی بڑی ریاست اتنا بڑی سلطنت تھی اتنا بڑا ملک ہیں میں سوچتا ہوں کہ اگر میری ریاست میں کوئی ایک کتہ بھی رات کو بوکھا سو گیا تو قیامت کے دن عمر اللہ کو کیا جواب دے جب ایک حکمران اس بیچینی میں ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالی اس ملک کو ترقی بھی دیتا ہے برکت بھی دیتا ہے عروج بھی دیتا ہے عزمت بھی دیتا ہے خواب دیکھنے سے کچھ نہیں ہوتا خوابوں کی تعبیر تلاش کرنے چاہیے خوابوں کی تعبیر کے مطابق جد و جہد کرنے چاہیے ان خوابوں کو عملی طور پر دیکھنے کے لئے ناظرین کرام حضرت دعود علیہ السلام وہ پیغمبر ہیں جن کی تعریف میرے آقا صلی اللہ علیہ علیہ نے کی اور آپ نے فرمایا کہ دعود وہ ہیں کہ جو ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن افتار کیا کرتے تھے ایک دن روزہ اور ایک دن روزہ نہیں رکھتے تھے یہ دعود کی پوری زندگی کا معمول تھا اور حضرت علیہ ارشاد فرمایا کہ میرے بھائی دعود وہ نبی اور رسول ہیں جو ایک رات سوتے تھے اور ایک رات نہیں سوتے تھے اور یہ دوسری روایت میں یہ ہے کہ آدھی رات آپ آرام فرماتے تھے اور آدھی رات آپ جاگہ کرتے تھے میرے صلی اللہ علیہ فرمایا کہ حضرت دعود علیہ سلام کا یہ مشغلہ تھا کہ جب عام لباس میں آپ نکلتے تھے ریایہ میں تو لوگ آپ کو پہچان نہیں سکتے تھے تو آپ خود پوچھتے تھے ریایہ سے بتاؤ دعود کیسا ہے بتاؤ دعود کیسا ہے بتاؤ دعود کیسا ہے میرے صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی ایک شخص ان کی زندگی میں ایسا نہیں نکلا کہ جس نے حضرت دعود کے بارے میں کچھ غیر مناسب کلمات بولے سبحان اللہ بات جمہوریت یا بات شہنشاہیت کی نہیں ہے اصل بات ogenی لوگوں کو دیخ بھال کرNa لوگوں کو انصاف بہئی کرNa لوگوں کو ان کا رزق ان کے دروازوں پر پہنچانا ہے لوگوں کو تعلیم ان کے گھر تک پہنچانی ہے لوگوں کو امن دینا ہے لوگوں کو سرامتی دینی ہے لوگوں کو آفیت دینی ہے اور معاشرے کو یعنی اس دنیا کی زندگی کو جنت بنانا ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرمایا وَقَالُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الْعَذِي کہ میں اللہ کی تعریف کرتا ہوں اللہ کی سنا کرتا ہوں کہ جس نے مجھے وہ کتاب وہ وحی وہ قانون وہ نظام وہ آئین وہ دستور دیا کہ جس پر عمل کر کے میں نے اس دنیا کی زندگی کو جنت بنا دیا نَتَبَوْوَوْ مِنَ الْجَنَّتِ حَيْسُ نَشَاء فَنِمْ عَجْرُ الْعَامِلِينَ اور عاملین کا عجر بہت اچھا ہے گویا اسلام کے قوانین پر آگا آپ اگر عمل کریں گے تو آخرت میں تو جنت ملے گی مگر آپ کی دنیا بھی جنت بن جائے گی ناظری میں کرام اس بحث سے اپنے آپ کو ہٹائیے بلند کی دیئے کہ کون سا نظام ہونا چاہیے مگر جو بھی نظام ہو اس نظام میں ریایہ کی کفالت ہونے چاہیے اس نظام میں کوئی رات کو بو کھا نہیں سونا چاہیے کوئی بچہ تعلیم سے محروم نہیں ہونا چاہیے کوئی مریض گھر میں دوائی کے بغیر تڑپنا نہیں چاہیے کوئی بے قصور جو ہے وہ جیل میں نہیں ہونا چاہیے تھانے میں نہیں ہونا چاہیے کوئی شخص عدل و انصاف سے محروم نہیں ہونا چاہیے مگر اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جب تم نظام زندگی کو چلانا چاہتے ہو تو اس میں ضروری ہے کہ تمہارا جو آئین اور دستور ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے بنیادی قوانین سے نہ ٹکراتا ہوں نظام رب کے بنیادی اور اساسی قوانین سے نہیں ٹکرانا چاہیے نظام کی جو خد و خال ہے وہ ہر دور میں اس کے تقاضوں کو سامنے رکھ کے بنایا جا سکتا ہے سوال شہنشاہیت اور جمہوریت کا نہیں ہے بنیادی جو قوانین ہیں اللہ کے توحید کے رسالت کے آخرت کے معیشت کے سیاست کے معاشرت کے عدل کے انصاف کے ان سے تصادم نہیں ہونا چاہیے نظام کی شکل کیا ہونی چاہیے وہ شکل اللہ نے تمہارے مشورے پر چھوڑ دیا ہے کہ نظام سلطنت کو تم اپنے مشورے سے چلاو وَأَمْرْهُمْ نتیجے میں مشاورت کی نتیجے میں جو بھی نظام کا تم خد و خال مقرر کرتے ہو پھر اس کی پابندی ضروری ہے کیونکہ سلطنتیں نظام کی پابندی سے چلتی ہیں اگر آپ نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے جمہوری نظام کو لے کر سلطنت کو چلانا ہے تو جمہوری نظام سے چلائیے جب فیصلہ کر لیا تو پھر اس کی اطاعت اور اس کی پابندی ضروری ہے کہ آپ اس جمہوری نظام کے مطابق اپنے سلطنت کو چلائیے مگر جب معاشرے کے مملکت کے سلطنت کے لوگ اکٹھے ہو کے ایک نظام کو فائنلائز کرتے ہیں تو یقیناً اس میں ریایہ کی بہتری ہی کو پیش رہن رکھ کے نظام بنایا جاتا ہے مگر نظام جتنا بھی اچھا ہو وہ نظام تب سمرات دیتا ہے جب کام کرنے والے اچھے فنیم عجر العاملین کہ عجر انہی عاملین کو اچھا ملتا ہے جو محنت کرنے والے ہوتے ہیں نظام اگر جمہوری آپ نے رکھنا ہے تو اس جمہوری نظام میں بھی کہیں بھی یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کو وہ نظام کہے کہ لوگوں پر آپ ظلم کریں لوگوں کو بو کھا رکھیں لوگوں کو پیاس رکھیں لوگوں کو دوائی نہ دیں لوگوں کو تعلیم نہ دیں ہرگز ایسا نہیں ہوگا نظام جتنا ہے بھی بہتر ہو جب تک اس نظام کو چلانے والے بہتر نہیں ہوں گے تو وہ نظام آپ سمرات نہیں پیدا کر سکے گا ناظرین کرام آج ہمارے ساتھ یہی ہو رہا ہے عالم اسلام میں کہ ہمارے پاس اگر بنیادی آئین دیکھیں جو قرآن و سنت کے اندر موجود ہیں وہ بھی بہت آلہ اور بہت بہتر ہیں اور اس کی بنیاد پر جو ہم دستور سلطنت اور دستور مملکت اور نظام مملکت تشکیل دیتے ہیں اور اس کے خد و خال مقرر کرتے ہیں اس میں بھی بہتری ہی کی جذبات کار فرما ہوتے ہیں وگر نتائج اچھے نہیں نکل رہے تو ان نتائج کے اچھے نہ نکل نکلنے کے وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ دیانت داری سے ایمان داری سے محنت نہیں کرتے حضرت دعوت علیہ السلام کے زندگی میں یہی بات تھی کہ آپ اللہ کی عبادت کی طرح بھی پوری گام زن تھے مخلوق خدا کے خدمت کی طرح بھی آپ پوری طرح متوجہ تھے اور روزہ از نماز اللہ کی عبادت اس کی طرح بھی پوری طرح آپ گام زن تھے آپ کی ریاست میں سلطنت میں کوئی ایک بندہ بھی نہیں تھا کہ جو شکیت کرنے والا ہو کہ اے دعود مجھے انصاف نہیں مل رہا کوئی ایک بندہ نہیں تھا جو رات کو بو خاص ہوتا ہوں اور ایک بندہ بھی ایسا نہیں تھا جو ضرورتوں سے محروم رہتا ہوں نتیجہ کیا ہوا کہ پھر وہ جو تعلوت علیہ ریایہ کے خدمت کی وجہ سے ان کے دیکھ بال کی وجہ سے ان کے ضرورتوں کو پورا کرنے کی وجہ سے کون کہتا ہے کہ انبیاء کے زندگی میں صرف نماز اور روزے کی تعلیم ہے ترہ دیکھی عزد دعود علیہ السلام کے زندگی کو کہ نبی بھی ہیں شہنشاہ بھی ہیں بادشاہ بھی ہیں ریاست بھی چلا رہے ہیں اور ریاست کو اس مثالی انداز سے چلایا کہ آج بھی لوگ حضرت دعود علیہ السلام کی ریاست کا مثال دیتے ہیں اس ریاست کا ذکر کرتے ہیں اور اللہ تعالی نے بھی اپنی پاک کتاب میں حضرت دعود علیہ السلام کا جو ذکر کیا بطور نبی کے بھی حضرت دعود علیہ السلام کی زندگی سے روشن لینے کی توفیق اطاف فرمائے تاکہ ہم اپنی انفرادی زندگی کو اور اپنی اجتماعی زندگی کو احسن طریقے سے چلا سکیں مما علینا اللہ البلاغ المبین